اب یہ جو آپ نے جو تشویشنا صورتحال کھینچی ہے کہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن جو ہے اب وہ یعنی کہ وہ بیس ویسد سے زیادہ ہے تو یہ آیا کوئی جیسے حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ اصلاح اعوال ہو جائے گی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی یہ انگامی معاملات کو چھوڑ کے کبھی اتنے برے حالات نہیں ہوئے تو یہ پاکستان کے معیشت کس طرف جا رہی ہے پھر دیکھئے اس وقت جو خطرے جو موجود ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا تیسرا ریویو چل رہا ہے اور اس میں جو سب سے اہم ایشیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ٹیکس ریونیوز میں ان میں شارٹ فال بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے تین سو ارب تک ہو چکا ہے اور سال ختم ہونے تک یہ تقریباً چھے سے سات سو ارب تک کم از کم جائے گا اور اس کی وجہ ہے شاید کہ شبر زیدی صاحب پریشانی بیچارے وہ کچھ عرصہ چھٹیوں پر چلے گئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ریویو میں کیا آئی ایم ایف یہ بات کو سمجھے گا کہ ملک کے حالات بہت قراب ہیں سٹیبلائیزیشن کرنے کی کوشش میں ہم نے اتنے زیادہ اخدامات لے لیے کہ اکانومی تقریباً بیٹھ گئی کیا وہ اس بات پر ابھی بھی انسسٹ کریں گے کہ آپ جو ہے ریونیوز کا شارٹ فال کم از کم آدھا یا اس سے بھی زیادہ پورا کرنے کی کوشش کریں اس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ ہم منی بجٹ لائیں میں آپ کو یہ کہتا ہوں میری ساری زندگی پاکستان کے اکانومی پہ ریسرچ پہ گزری ہے اب اکانومی میں بلکل تھوڑی سی بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ایڈیشنل ٹیکسیشن لائیں گے تو خدا نہ خواستہ اکانومی بلکل بلکل بیٹھ جائے گی تو ہمیں کسی طرح سے آئی ایم ایف کے ساتھ نگویسیشنز میں انہیں سمجھانا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ یہ چیز نہ ہو یہ ای ایم ایف والوں نے اپنی جو میٹنگ ہوئی ہیں فرانس منسٹری کے ساتھ اور ای بی آر کے ساتھ اس پر یہ گھلا کیے انہوں نے اور سٹیٹ بینک کے گوہ اندر کے ساتھ کہ آپ نے منی بجٹ تیار کر لیا ہم نے کہا جی ہم نے نہیں کیا انہوں نے کہا جی ماری اطلاع کے مطابق تو لاؤ منسٹری نے بھی اس کو ویٹ کر لیا ہوا ہے تو یہ اگر منی بجٹ آیا تو اور ایک اور چیز میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ سوت کے اضافق سے اس کا ایک طرح سے لنک بہت سٹرانگ ہے ایک بڑی حیرت انگیز چیز ہوئی ہے جو کہ پاکستان کے تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تھی اور اس کا بجٹ سے تعلق ہے آپ نے جب سرشوت کو اتنا تیزی سے بڑھایا پچھلے سال تقریباً دو گناہ کر دیا اب تیرہ اشاریہ پچیس فیصد پہ لے کے چلے گئے چھے فیصد سے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ سوت کا جو خرچہ ہے وہ کس رفتار سے بڑھا ہے جب نواز شریف صاحب کے آخری سال کی حکومت تھی تو اس وقت پندرہ سو عرب تھا پچھلے سال یہ دو ہزار عرب ہو گیا اور اس سال اسٹیمیٹ یہ ہے کہ یہ تین ہزار ایک سو عرب تک چلے جائے گا اس کے معنی کیا ہے یہ بات میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں اس کے معنی یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو نیٹ ریونیوز ہیں وہ سے ایک چیز بھی کورنے کر پائیں گے جو سوت کا خرچہ ہے واپسی کا وہ بھی خرچہ پورا نہیں کر پائیں گے اور ایک ایسا حال پیدا ہوا ہے پچھلے سال ہو چکا ہے جی جی کہ آپ کے آم فورسز کی ڈیفنس ایکسپینڈیچر آپ کے سیول ایڈمنسٹریشن کے خرچے آپ کے ڈیولپمنٹ کے سارے خرچے سب آپ خرزوں سے پورا کر رہے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ہمارے ڈیفنس ایکسپینڈیچر خرزوں سے ہم کریں گے یہ حال آپ کا بجھت کا ہو چکا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سوت کو اتنا اوپر لے کے چلے گئے کہ اس کے خرچہ آسمان تک پہنچ گیا ہے دو سال میں دو گناہ ہو جائے گا تو خدا کے لیے خدا کے لیے سنسبل پالیسی اڈاپٹ کریں اور یہ انشور کریں کہ کم از کم ہماری سیکیورٹی جو ہے is not based on borrowing and it is based on a solid economic base چھیک ڈاکس اب آپ نے کہا سنسبل پالیسی اڈاپٹ کریں آئی ایم ایف کی گائیڈ لائنز کو دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت ضروری ہے ادارے ری سٹرکچر ہوں organize ہوں اور حکومت کا کلیم بھی یہی تھا election سے پہلے کہ اداروں کو ری سٹرکچر کیا جائے گا اب آئی ایم ایف کی باتیں اپنی جگہ لیکن یہ غلطی ہو کہاں پہ رہی ہے پالیسی بنانے میں کہ آئی ایم ایف کی باتیں جب مانی جاتی ہیں تو مہنگائی چودہ اشاریہ چھائی فیصد شرعہ سود تیرہ اشاریہ پچیس فیصد اور اس سے بھی زیادہ آپ تو اس سے بھی زیادہ خبردار کر رہے ہیں بڑی alarming situation ہے غلطی ہو کہاں پہ رہی ہے دیکھیں غلطی جو ہو رہی ہے سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تین سال کے پروگرام کو آپ نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک سال میں implement کر دیں stabilization کر دیں اور ایک وقت پہ آپ نے چھے یا سات سخت اخدامات لے چکے ہیں آغاز آپ نے بجلی اور گیس کی خیمتوں کے اضافے سے کیا currency کو چالیس فیصد گرا دیا آپ نے taxوں کا جو نظام ہے اس میں additional taxation ساڑھے سات سو ارب کی اس بجٹ میں لے آئے آپ نے development کی spending کو 30% کم کر دیا آپ نے مختلف چیزوں پر taxes لگا دیے عام چیزوں پر جس میں آپ کا چینی ہے آپ کا گھی ہے آپ کا سی ان جی ہے اس طرح کے ایک وقت پہ آپ نے بہت سے اخدامات لے لیے آپ کو sequencing کرنا چاہیے تھا reform ایک بڑے صلیقے سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ ایک science ہے مگر جوش میں آپ نے سب کچھ کر دیا نتیجہ economy بیٹھ گئی تو اب یہ ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں واپس لینا پڑے گا سب سے پہلے سر شوت کو آپ خدا کے لیے اس کو 9 یا 10 فیصد پہ لے کے آئیں ہر ایک فیصد پر کمی پر 160 ارب کی saving ہوگی بجٹ میں اور پھر ہم کچھ defense کا خرچہ اپنے resources سے finance کر پائیں گے اس وقت پورا defense budget آپ کا جو ہے وہ آپ اس کو finance کرنے کے لیے بڑے خرچے لے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے لہٰذا حالات اس لحاظ سے بھی بہت پریشان کنے security issue بھی ہے اور ہماری economy کا بھی issue بھی ہے اب دونوں ملے جلے ہیں راٹس اپ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے نئی economy چلانے کے ٹیم ہیں ڈاکٹر عفیظ شیخ ہوئے یا شہبر زیدی صاحب تو اب میرا خالے واپس نہیں آئیں گے گورنر سریٹ بینک ہیں جو خود بھی آئی ایم ایف سی imported ہیں تو باکر رضا صاحب یہ یا خود پرائیم منسٹر یہ تو کوئی نالائکوں کا ٹوڑزہ لگتا ہے مجھے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجتماعی خود کچھ کی طرح جا رہے ہیں اور آپ جو بتا رہے ہیں بات یہ جو صورتحال ہے it's a national security threat غریب آدمی کا تو جو کچھ اوپر نکل رہے ہیں وہ اپنے جگہ پہ ایک چیز جو مناسب دو ترہ کے دو تین طرح کے threats ہیں اور میں کھل کے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میں ایک retired professor ہوں ہم سب کو اپنی ملک سے محبت ہے اس لیے میں کچھ کہہ رہا تھا ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی security اور economy میں جو رشتہ ہے اس کو مستقم کرنا ہے دوسری طرف جو بہت اہم ہے کہ اگر یہ سلسلہ افراد زرقہ اور بے روزگاری کا چلتا رہا تو خوزانہ قاستہ ایک ایسی situation نہ پیدا ہو جائے کہ ایک طرح سے public discontent کا اظہار ہونا شروع ہو جائے یعنی سلکوبر آ جائے لوگ اور اگر وہ ہوا تو economy اور ہاں اور اس کے نتیجے میں اور حالات قراب ہو سکتے ہیں تو لہٰذا اب آپ کو سوچ سمجھ کے آگے چلنا چاہیے میری گزارش یہ ہے کہ پرائم مینسٹر صاحب نے آتے ہیں کے بعد ایک economic advisory council بنائے تھا میں نے تو معذرت کر لی تھی اس لیے کہ میں اس وقت تو کچھ میرے صحت کے issues تھے مگر بہت اچھے اکانومسٹ ہمارے پاکستان کے اس میں آئے تھے بیٹھے تھے آپ کو حیرت ہوگی کہ نومبر 2018 کے بعد میں ایک میٹنگ نے کی ہے پرائم مینسٹر نے economic advisory council کی آپ اپنے ملک کے پروفیسر ایکانومسٹ ان کو دعوت دیں ان سے بات کریں وہ آپ کو ground reality کے بارے میں آپ کو بتائیں گے پرائم مینسٹر صاحب پھر آپ کو ایک independent drive بھی مل جائیں گی تو میری ان سے گزارش یہ ہے پرائم مینسٹر صاحب سے کہ یہ economic advisory council کو revive کریں ہمارے ملک کے جو experts ہیں ان کو involve کریں